موسیقی آخر افغانستان کا مسئلہ دنیا کے لیے اتنا اہم کیوں ہے کہ پاکستان میں بھی ایک ٹرائکا نامی چھوٹا سا سمٹ ہوا اور بھارت میں ریلیٹیبلی بڑے سائز کا سمٹ ہوا جس میں سینٹرل ایشیا کے تمام ممالک کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر پہنچے ایران کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر تھے ریشیا کا نمائندہ تھا اور بھارت کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر نے اس کو ہوس کیا اور پھر ہم بات چیت کو جوڑیں گے قطر کے فارمینسٹر کے ساتھ امریکہ کے سٹیٹ سیکیورٹی ٹونی بلنکن کی جو واشنگٹن میں ملاقات ہوئی اور وہاں پر افغانستان کے حوالے سے جو واضح موقف لیا امریکن ایڈمیسٹریشن نے یہ ہیں وہ سب باتیں آج کے ہمارے شو میں انیلیسس کے لیے جناب کامران بخاری صاحب کے ساتھ ہمارے ساتھ واشنگٹن سے جڑے ہوئے ہیں کامران بخاری افغانستان کی اس عبوری حکومت کے زمانے میں پاکستان میں بھی ایک سمیٹ ہوتا ہے بھارت میں ایک سمیٹ پہلے سے تیہ تھا نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کا پہلے ہم بات چیت کو وہاں سے شروع کریں گے کہ یہ کتنا اہم تھا جو بھارت میں ہوا اور جو پاکستان میں ٹرائی کا نام سے ہوا دیکھیں دونوں اپنی اپنی جگہ پہ اہم ہیں آہ میں بھارت والے پہ زیادہ فوکس کرنا چاہوں گا کیونکہ بھارت میں جو ہے وہ ایک تو بھارت کا بارڈر نہیں لگتا افغانستان کے ساتھ لیکن اس کے باوجود ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آہ سنٹرل ایزیا کے ممالک جو ہیں اس میں شمولیت انہوں نے اختیار کی کیونکہ روس اور ایران کے ساتھ تو بڑے دیرینہ آہ انڈیا کے روابط ہیں یعنی آہ امریکہ جس زمانے میں افغانستان میں دلچسپی نہیں رکھتا تھا میں انیس سو نوے کی دیائی کی بات کر رہا ہوں جب طالبان کی وہ ون پوائنٹ او ایمرٹ مارز وجود میں آئی تھی تو اس وقت جو ہے وہ ایک طرف پاکستان اور آہ یو اے ای اور سعودی عرب جو تھے وہ تین ملک تھے جنہوں نے طالبان کی حکومت کو پہلی حکومت کو جو ہے ریکنائز کیا ہوا تھا اور اس کے برقس جو شمالی اتحاد تھا نورڈن آلائنس جو تھا اس کی جو سپورٹ بیس تھی وہ تاجکستان سے تھی لیکن بڑے ملک جو اس ان کے جو پیٹرنز تھے ان میں ایران بھارت اور روس تھا اور بہت لیول کی اوپر وہ معاونت تھی تو اس میں جو ہے فوجی بھی تھی اپنا میڈیکل سپورٹ بھی تھی فائنینشل بھی تھی دوسری تیسری تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وجہ سے روس کا اور ایران کا اس اپنے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزرز کو یا ان کو بھیجنا کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے لیکن سنٹرل ایشیا کے جو سٹیٹس ہیں ان کا جانا زیادہ اہم ہے کیونکہ پہلی دفعہ سنٹرل ایشن سٹیٹس جو ہیں وہ اپنی پالیسی ڈائیورسی فائے کر رہے ہیں اس وقت سنٹرل ایشن میں نے آپ کے کسی پچھلے شو میں بھی ذکر کیا تھا غالباً پچھلے والا تھا جو پچھلے ہفتے کا تھا کہ سنٹرل ایشن سٹیٹس جو ہے وہ ایک عجیب بیہیویر ہے ان کی طرف سے کہ وہ وہ تالیبان کی طرف پرائیگمیٹکلی دیکھ رہے ہیں میں اس وقت بات کر رہا ہوں ازبیکستان کی کازخستان کی اور ترکمینستان کی تاجکستان کا یہ ہے کہ ان کا ذرا معاملہ ڈیفرنٹ ہے وہ میں بعد میں آؤں گا اس کی اوپر لیکن یہ تین ممالک لوگیں بالخصوص ازبیکستان بہت بڑے پیمانے پہ طالیبان کی امداد کر رہا ہے اور بیسکلی ان کا جو جو پورا جو وہ جو کونسپٹ ہے کہ وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں وہ اس بات پر مبنی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ان طالیبان کو اگر آپ ڈیپنڈنسی کا ریلیشنشپ کر دیں اپنے اوپر جو ہے وہ اگر وہ ازبیکستان پہ انحصار کرنا شروع کر دیں اپنی ڈی ٹو ڈی جو آپریشنز ہیں حکومتی اپنے جو پاور کنسولیڈیشن ہیں جو ضروریات زندگی ہیں اس کے لیے اگر جتنا وہ ازبیکستان کی اوپر انحصار کریں گے اتنا ازبیکستان ان کو کنٹرول کر سکے گا تو اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے برائے راست بھی چینل کھولا ہے میں نے جو ہے یہ یکم نویمبر کو ایک مضمون شائع کیا تھا وال سریٹ جنرل میں جس میں میں نے یہی کہا تھا کہ امریکہ کو ازبیکستان کے ساتھ اپنے روابط بڑھانے چاہیے کیونکہ پاکستان جو ہے اس کے ساتھ جو تعلق امریکہ کا جو ایک ریلیشنشپ ہے وہ ٹرابلڈ ہے اور پاکستان کمپرمائزڈ ہے طالبان کو لے کر تو امریکہ کا مفاد ایک حد تک ہی پورا ہو سکتا ہے اسی طریقے سے قطر کے ساتھ جو ہے جو ہم اس پہ بعد میں بات کریں گے وہ ایک لیمٹیڈ انگیجمنٹ ہے ازبیکستان کا ہونا بڑا ضروری ہے لیکن ازبیکستان نے اب آپ دیکھیں کہ اور صرف ازبیکستان نے باقی سارے تمام سنٹرل ایجن ریپابلکس نے انڈیا کے ساتھ بھی اپنی کو آپریشن بڑھانے کی جو ہے وہ بیسکلی کلیر انڈیکیشن دے دی ہے اس جو یہ جو سمیٹ ہوا سمیٹ تو نہیں کہہ سکتے لیکن یہ جو میٹنگ ہوئی تھی نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزرز کی افغانستان کی حوالے سے نئی دلی میں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت سنٹرل ایجن جو ممالک ہیں وہ ہر چینل کو بروے کار لانے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ اس سیچویشن کو مینج کیا جائے اور جو پاکستان میں ٹرائی کا نان کی ایک میٹنگ ہوئی اس کی کتنی اہمیت آپ سمجھتے ہیں دیکھیں پاکستان میں جو میٹنگ ہوئی وہ بیس بہت اہم ہے کیونکہ دیکھیں بالاخر دو ممالک ہیں جن کی سب سے زیادہ سرحد لگتی ہے افغانستان کی جن کا سب سے زیادہ اثر و سوخ ہے افغانستان کے اندر اور تاریخی طور پہ وہ ہے ایران اور پاکستان تو دو ملک جو سب سے زیادہ افغانستان کو شیپ کریں گے چاہے وہ کس جیسے بھی کرتے ہیں اور اپنے مفادات کو لیتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں تو وہ تو ظاہر ہے وہ وہ دیار وہ فرس ٹیئر کنٹریز ہیں اور اس فرس ٹیئر کنٹری میں چائنہ کو بھی ایڈ کر لیں کیونکہ اس کا بھی ایک چھوٹا سا بارڈر لگتا ہے اور جو تین سنٹرل ایزیان ممالک ہیں تاجکستان ازبیکستان اور ترکمینستان تو یہ ٹیئر ون کنٹریز ہیں میرے جو اپنا جو میرے ذہن میں مہن کو ٹیئر ون کنٹریز کہتا ہوں ٹیئر ٹو وہ ملک ہیں ریجنل سٹیک ہولڈر ہیں کہ جن کا بارڈر نہیں لگتا لیکن وہ بھی بہت اثر اور سوخ رکھتے ہیں بھارت ہے اس میں سرے فیرست کیونکہ بھارت نے پچھلے بیس سالوں میں جو طالبان مخالف کیمپ ہے اس کے ساتھ بہت روابط بڑھائے تھے اور امریکہ نے جو وہاں پہ ایک سیکیورٹی آرکیٹیکچر ڈیزائن کیا تھا جو جو بیسکلی ٹیئر ٹو کنٹری میں سرے فیرست ہے اسی طریقے سے جو ہے آپ اس میں ٹیئر ٹو کنٹری میں قطر کو لے لیں سعودی عرب کو لے لیں ترکی کو یو اے ای کو اور اپنا روس کا یہ ہے کہ اور کازخستان کا یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں وہ کہیں ان بیٹوین ہے کیونکہ ان کا وہ بہت زیادہ دلچسپی لے رہے ہیں اور ان کے پاس جو ہے وہ جو دوسری سنٹرل ایشیای ملک ہیں جو بارڈر جن کا لگتا ہے افغانستان کے ساتھ تو ان کے تھرو ایکٹ کر رہے ہیں لیکن بھارت کے لیے بڑا ضروری ہے بالخصوص اس ویے سے کہ اب جو ہے طالبان کے ساتھ ان کے روابط نہیں ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو اسٹیبلش کریں ان کا جو ایمبیسیڈر ہے قطر کے اندر اس کی ملاقات ہوئی تھی وہاں پہ جو سرکاری دفتر ہے طالبان کا ان کے ہیڈ کے ساتھ لیکن اس کے بعد میں سمجھتا ہوں گفتگو کہیں آگے گئی نہیں معلوم یہ ہوتا ہے کہ طالبان جو ہے وہ چاہیں گے کہ وہ مالی امداد ملے بھارت سے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ بھارت مالی امداد کرنے کی پوزیشن میں ہے لیکن ظاہر ہے اس کے بدلے میں بھارت کو کیا ملے گا یہ طالبان یہ بات ابھی کچھ واضح نہیں ہے نہ ہی جو ہے ہمیں پتا چل رہا ہے کہ بھارت میں کیا مانگا یا کہ کس چیز کی امید رکھتی ہے اور نہ ہی جو ہے اپنا کوئی اس کی اوپر مزید ہم نے کہیں گفتگو دیکھی ہے لیکن انیلیسس کے تھو ہم یہ ضرور سمجھ سکتے ہیں کہ بھارت چاہے گا کہ طالبان جو ہیں وہ ان کا جو جھکاؤ پاکستان کی اوپر ہے اس کو کم کیا جائے وہ کیسے کم ہوگا وہ جو ہے ابھی دیکھنا باقی ہے پھر یہ ہے کہ اگر طالبان کی حکومت آ گئی ہے تو طالبان یہ تحفظ دیں بھارت کو یہ بھارت کی مانگ ہوگی یا ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہے کہ بھئی آپ کی آپ ایسے کسی گروہ کو اس کی جو ہے پشپنائی نہیں کریں گے اس کا ساتھ نہیں دیں گے اور اور جو کہ ہمارے علاقے میں کوئی اسلامیسٹ جہادس گروپ اگر کوئی ایکٹیوٹی کرتا ہے کیونکہ یہ جو سپیس ہے یہ بیٹل سپیس ہے نون سٹیٹ ایکٹرز کا ایڈیولوجیکل ایکٹرز کا یہ پڑا فلوئڈ ہے اس میں تعلقات ہیں لوگوں کے آپ کو یاد ہوگا انیس سو نانانوے میں ایک جہاز جو ہے وہ ہائیجیک ہوا تھا نپال سے جس میں جو ہے وہ پہلے تو پاکستان لے جایا گیا پھر یو اے ای لے جایا گیا پھر واپس وہ کندہار پہنچ گیا اس وقت طالبان کی حکومت تھی پھر وہاں وہ لین دین ہوئی اس زمانے میں بھی میں سمجھتا ہوں بی جے پی کی حکومت تھی واج پائی صاحب کی حکومت تھی تو اس وقت کے شاید فورن منسٹر تھے جس ون سنگھ اب مجھے یاد نہیں پڑھ رہا اس ایک طریقے سے لیکن یہ ہے کہ وہ بقاعدہ میڈییشن کے لیے گئے تھے جس کے وہ جہاز کے جو جیر غمالی تھے اور ان کے ساتھیوں کو رہا کیا گیا تھا تو یہ چیز بھارت نہیں چاہتا کہ اس طرح کی کوئی کاروائی دوبارہ سے ہو لیکن اس کا دار و مدار اس چیز پر ہے کہ طالبان جو ہیں بیلنس لا سکیں گے پاکستان کے ساتھ تعلقات میں اور بھارت کے ساتھ تعلقات میں تو یہ میں سمجھتا ہوں یہ بریج ٹو فار ہے ابھی کیونکہ طالبان کو پاکستان کی ضرورت ہے اس وقت کیونکہ جتنا وہ انٹرنیشنل ریکنیشن کا کام ہوگا وہ پاکستان کے تھوئی ہو سکے گا ان کو پتا ہے لیکن یہ ہے کہ یہ مشکل بیلنسنگ ایکٹ ہوگا طالبان کے لیے اور میں سمجھتا ہوں اسی وجہ سے بھارت جو ہے وہ سیچویشن کو اپنے لیے سازگار نہیں سمجھتا اور اس وجہ سے یہ جو علاقائی جو کانفرنس ہوئی تھی دلی کے اندر وہ ہی ہے کیونکہ بھارت نہیں چاہے گا کہ اگر طالبان کے ساتھ کوئی تعلقات بہتر ہوتے ہیں بھارت کے اس میں وقت لگے گا اتنی دیر میں جو لیوریج یا ٹولز بھارت کے پاس ہیں وہ اس کو وہ استعمال کر رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ہم یہ جتنے لوگ ہیں بلکہ یہاں تک کہ پاکستان کو بھی دعوت دی گئی تھی مہید یوسف صاحب کو وہ نہیں کہ وہ ابھیسلی جو ہے وہ تو اگر جاتے تو بڑی بات ہوتی ہے بڑی حیرت کی بات ہوتی نیوز وہ وہ پیس بڑھ بھی نیوزوردی اسی طرح سے چین نہیں گیا کیونکہ وہ پاکستان کے ساتھ جو ہے اس کا الہاق ہے تو یہ مختلف جو جو پاکستان کے اندر جو ٹرائکا کی جو میٹنگ ہوئی تھی وہ تو ظاہر وہ تو ایک ایکسپیکٹڈ ہے لیکن بھارت کے اندر جو میٹنگ ہوئی ہے وہ جو ہے وہ ایک طرح سے بھارت اپنی ڈپلومیسی کو یوز کرتے ہوئے اس سیچویشن کو بیٹر ہینڈل کرنے کے لیے کوششیں کر رہا ہے دیکھئے مہید یوسف بھارت نہیں گئے اور انہوں نے کہا کہ بھارت سپوائلر ہے افہانستان کے معاملے میں اور ہمارے ویورز خاص طور پر جاننا چاہتے ہیں کامران صاحب جو کہ مجھ سے مختلف شوز میں پوچھا گیا ویورز کی طرف سے کہ آفٹر آل بھارت اس میں سپوائلر کیسے ہے افہانستان کے ایشو پہ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستانی پوائنٹ ایو سے سپوائلر ہے ان دے سنس کے پاکستان ایک آؤٹکم چاہتا ہے اور پاکستان جو ہے آسان لفظوں میں یہ ہے کہ پاکستان نہیں چاہتا کہ بھارت کا کوئی زیادہ اثر اور سوخ ہو اس کے مغربی بارڈر پہ کیونکہ مشرق کی اوپر ایک بہت لمبا بارڈر ہے تو انسرکلمنٹ نہیں چاہتا اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے یہ تو جو ہے وہ جب سے پاکستان مارز وجود میں آیا افغانستان ایک آزاد ریاست کے طور پہ آپ کو یاد ہوگا ظاہر شاہ کے زمانے سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے کہ بھارت کو اور بخصوص سردار دعود خان جو ان کے قزن تھے انہوں نے ان کا تختہ الٹایا خود وزیر آزم تھے ان کے پھر صدر بن کے تو اس زمانے سے جو ہے وہ پاکستان کے اندر یہ ہے کہ بھئی ایک سٹریٹیجک انسرکلمنٹ کا ایک خوف ہے تو پاکستان کو یہ بھی پتا ہے کہ پوری طریقے سے جو ہے وہ بھارت کو ایکوئیزن سے نکالا نہیں جا سکتا تو جتنا لیمٹ کیا جائے وہ ان کا حدف ہے تو اس زاویے سے اگر آپ دیکھیں تو پھر آپ کو سمجھ آتا ہے کہ بھئی وہ سپوائلر کیوں سمجھتے ہیں کیونکہ وہ اپنا پاکستان جو ہے سمجھتا ہے کہ یہ علاقہ اس کی سٹریٹیجک ڈیپت کا ہے اور اس کا کنیکشن ہے اپنا تجارت کے لیے اور کنیکٹیوٹی کے لیے سنٹرل ایزیا کے ساتھ تو اس پوائنٹ او ویو سے وہ سپوائلر ہے لیکن یہ ہے کہ اپنا یہ ایک بلیک این وائٹ جو ہے ظاہر ہے جب آپ پریس سے بات کرتے ہیں جب آپ پبلکلی بحیثیت نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کے کو بیان دیتے ہیں تو اس کے اندر آپ کو اپنی آڈینس کا بھی دھیان رکھنا پڑتا ہے تو وہاں پہ پھر آپ پریگمیٹک بات کم کرتے ہیں اور جو وہ پرنسپل پوزیشن ہے یا جو جیسے کہتے ہیں کہ جو ہاکش پوزیشن ہوتی ہے آپ اس کو استعمال کرتے ہیں اگر آپ اس کو کیا نام ہے ان کو اگر آپ کرن تھپر کے شو پہ لے جائیں تو وہاں گفتگو کی نوئیت اور ہوگی وہاں سخت بات بھی ہوگی نرم بات بھی ہوگی ہسی مزاق بھی ہوگا ناراضگی بھی ہوگی تو تو میں میں بھی ہوتی ہے لیکن یہ ہے کہ جب یہ بیان دینا تھا تو ظاہر ہے پھر انہوں نے اس کو سپوائلر کہہ دیا تو اسی لحاظ سے جو ہے اگر بھارت کے زاویہ سے دیکھا جائے تو پاکستان بھی سپوائلر ہے اگر جو ہے زاویہ کی بات ہے نا کہ کس کے زاویہ سے دیکھا جا رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہم وہ خاص بز ورڈز میں اور بیانوں میں پھنس جاتے ہیں لیکن ہمیں اگر فرض کیجئے اس وقت موہد یوسف صاحب نہیں ہیں اور کسی نے سپوائلر کا لفظ نہیں استعمال کیا کوئی اور اسطلعہ استعمال کر دی اس سے پہلے جو ہے کوئی اور نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر تھا مستقبل میں کوئی اور ہوگا تو وہ لفظ چینج ہو جاتے ہیں لوگ چینج ہو جاتے ہیں لیکن جو جیو پالٹکس ہے وہ سٹیشنری ہے کیونکہ اس کا تعلق جغرافیہ سے ہے اس کا تعلق ایکنومکس کے ساتھ ہے ڈیموگرفی کے ساتھ ہے ریسورسز کے ساتھ ہے وہ تو تبدیل نہیں ہوتی نا چاہے کسی کی حکومت آ جائے یہ بہت اہم سوال یہ ہے کہ جو طالبان ٹو کی حکومت ہے وہ تو پہلے دن سے یعنی ابوری حکومت وہ پہلے دن سے دنیا کو کہہ رہی ہے کہ ہماری مدد کریں ہمارا ساتھ دیں ہم وہ نہیں رہے لیکن دنیا ان کی بات پر یقین نہیں کر رہی اور دنیا ان کا ساتھ نہیں دے رہی جبکہ پاکستان کی طرف سے بھی طالبان کی ایک طرح سے وقالت کی جا رہی ہے باوجود کہ پاکستان نے ان کو ابھی تک ملک کے طور پر تسلیم نہیں کیا مگر ابھی جو وزیر خارجہ ابوری حکومت کے فانستان کے ہیں ان کا جو دورہ ہوا ہے پاکستان کا وہ بڑا آفیشل قسم کا دورہ ہوا ان کا جو استقبال ہوا بہت آفیشل قسم کا ہوا تو کیا وجہ ہے کہ طالبان کی اتنی بڑی ایشورنسز دینے کے باوجود دنیا ان پر یقین نہیں کر رہی دیکھیں کرنا بھی نہیں چاہیے اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ جو ہے وہ جو عالی قیادت ہے پاکستان کی تو وہ اگر ان کے ساتھ آپ پرائیوٹلی بیٹھیں تو وہ آپ کو کہیں گے کہ بھائی ان پہ اعتبار نہیں کیا جا سکتا لیکن وہ پبلکلی نہیں کہیں گے اور وہ بھی اتنی خوف زیادہ ہیں بلکہ میں سمجھوں گا کہ وہ زیادہ خوف زیادہ ہیں یہ جو ٹی ٹی پی کا سارا معاملہ چل رہا ہے یہ کیوں چل رہا ہے یہ اسی لئے چل رہا ہے کہ پاکستان خوف زیادہ ہے ورنہ اگر اتنے اچھے تعلقات ہیں طالبان کے ساتھ بغلگیر ہو رہے ہیں شاہ محمود قریشی جو ہے امیر متقی کے ساتھ جو ان کے ہم منصب ہیں اور بڑی جو ہے وہ اپنا ایک پروٹیکال دی جا رہی ہے تو پھر ٹی ٹی پی کا مسئلہ نہیں ہونا چاہیے نا لیکن ٹی ٹی پی کا مسئلہ ہے وہ مسئلہ ہے تو ہی یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی بہت ہی گہرے روابط ہیں گہری دوستی ہے یہ اس کے پیچھے جو ہے خوف ہے اور پاکستان کا چونکہ بہت بڑا بارڈر لگتا ہے پاکستان نے جو ہے گزشتہ دس پندرہ سالوں میں بہت جانے گوائی ہیں بہت تباہی ہوئی ہے اپنا ایکانومک ملک کو تو پاکستان بھی خوف زدہ ہے لیکن پاکستان میں جو اس وقت جو میں سمجھتا ہوں جو نلائکی کا ثبوت دیا جا رہا ہے وہ اس حکومت کی طرف سے آ رہا ہے اور وہ ہے کہ کس طریقے سے اس کو آپ جو ہے اپنے بیانیے کو آگے لے کے چلتے ہیں ٹھیک ہے آپ یہ نہیں کہہ سکتے بیٹھ کے کہ جی ہمیں طالبان سے خوف آتا ہے ٹھیک ہے یہ ہم انلسٹ کہہ سکتے ہیں یہ بات جو ہے مطلب ٹھیک ہے یہ فیئر اناف ہوا لیکن اگر آپ جو ہے ایسے لفظ استعمال کرتے ہیں اور یہ میں نہیں کہہ رہا یہ پاکستانی میں بیٹھے پاکستان کے انلسٹ پاکستان کے جرنلسٹ جو ہیں یہ دن رات یہی بات کر رہے ہیں اس کے اوپر بہت کچھ لکھا جا رہا ہے کہ بھائی آپ کیوں وقالت کر رہے ہیں ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے زامن نہیں بننا چاہتے گارنٹر نہیں بننا چاہتے ہم جو ہے فسلیٹیٹر ہے دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ یار ان کو مان لو تو بڑا کروڈ طریقے سے جو ہے بات کی جاری یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ طائر بھائی میں آپ سے کہوں کہ آپ مجھے یہ دے دیں نہیں تو میں اپنے آپ کو گولی مار دوں گا مطلب میں سر کنپٹی پہ بندوق رکھ کے تو ایک وہ بلیک میلنگ والا معاملہ ہو رہا ہے تو یہ آئی تنک کہ بہت زیادہ جس طریقے سے اس کو فریم کیا جا رہا ہے یہ کم اقلی کا ثبوت دیا جا رہا ہے یہ اس حکومت کی طرف سے ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس حکومت کی طرف سے اس وجہ سے ایسا نہیں ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں وہ اس سے زیادہ بہتر بیان نہیں دے سکتے دے سکتے ہیں لیکن پرابلم یہ ہے کہ ان کے وزیر آزم جو ہیں وہ ایک وہ ان کو آف سکرپٹ جانے کا جو ہے وہ بہت تینڈنسی ہے وہ اپنے ہی پھر جملے ایسی ایسی جملے استعمال کرتے ہیں جن کا کچھ سر پیر نہیں ہوتا اور وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں اپنی طرح سے کہ وہ بہت بڑے فلسف فلسفیانہ بات کر رہے ہیں لیکن حقیقت میں وہ اپنے ہی جو ساتھی ہیں اپنی ہی حکومت ہے ان کے لیے مصیبتیں کھڑی کرتے ہیں اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ بدل گئے ہیں تو ان کو آپ جو ہے وہ اب آپ کو ان کو تسلیم کر لینا جائے یا آپ یہ کہتے ہیں جو کہ جو زیادہ تر جو بیانیاں آ رہا ہے اگر آپ نے ان کی مدد نہ کی تو یہ اور بھی خوفناک ہو جائیں گے یہ کوئی بیان تو نہیں ہے دینے والا نا یہ سننے والے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار آپ ان کے وکیل بن کے ہیں حقیقت میں یہ ہے کہ جو ہے پاکستان خود درہ بیٹھا ہے لیکن دنیا کو کہہ رہا ہے کہ بھئی آپ ان کو مدد کر دیں کیونکہ ہم وہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر ان کی مدد ہوگی تو پاکستان تن تنہا اس توفان کے ساتھ جو ہے لڑنی رہا لیکن یہ کوئی ایکسپلین نہیں کر رہا نا جب ایکسپلین نہیں ہو پورا تو پھر آپ ایک پرسپشن شیپ کر رہے ہیں کہ جو آپ کے خلاف جا رہا ہے بیٹھ کے اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بالکل جسی کامپیٹنس کا ایشو ہے اس کا تعلق کسی اور چیز کے ساتھ نہیں ہے یہ کامپیٹنس کے ساتھ ہے لوگ ہیں جو کہ بات کر سکتے ہیں بیان کر سکتے ہیں لیکن یہ ہے کہ وہ وزیراعظم وہ لاک کر دیتے ہیں یہاں تک کہ اب وزیراعظم ایسے سے بیانات دے رہے ہیں کہ جن سے فوج بھی نالاں ہیں اور آئی ایس آئی بھی نالاں ہیں تو یہ بات ہم اور آپ کر چکے ہیں کسی پچھلے شو کے اندر بھی کہ یہ اور انہوں نے یہ صرف طالبان کے ساتھ نہیں ہے سعودی عرب کے ساتھ ریلیشنشپ جو ہے جو اتنا سٹریٹیجک ریلیشنشپ ہے پاکستان کا وہ جو ہے وزیراعظم صاحب نے اس کو بھی خراب کر دیا تھا امریکہ کے ساتھ وہ ایک وہ باز ورڈ کر دیا جی ایبسلوٹلی نوٹ اس سے کتنا نقصان ہوا وہ پہلے سے یہ امریکہ کے ساتھ کشیدگی ہے آپ اوپر سے ایبسلوٹلی نوٹ کہہ رہے ہیں مطلب کیا کر رہے ہیں آپ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بیان بازی ہے یہ حالات ویسی خراب ہیں یہ ان کو کیا کہتے ہیں آؤڈ او دو فرائنگ پین انٹو دو فائر والی سیچویشن ہو جاتی ہے دیکھیں ایک تو بیان بازی ہے جس میں نلائکی نظر آتی ہے مگر دوسری طرف ہمیں جلدی بھی نظر آتی ہے کہ جیسے کوئی پاکستان چاہ رہا ہے کہ جلدی سے کچھ ہو جائے ورنہ ہم مارے جائیں گے اور دنکی کے طور پر یہ بات پیش کی جاتی ہے کہ اگر ان کی مدد نہ کی گئی تو ٹیرزم پوری دنیا میں پہل جائے گا تو یہ سارے جو امپریشنز ہیں یہ صرف اور صرف نلائکی کے وجہ سے آ رہے ہیں یا اس کے پیچھے کچھ اور عوامل بھی ہیں دیکھیں ظاہر ہے ایک عمل جو ہے ایک فیکٹر تو نہیں ہوتا کسی چیز کو شیپ کرنے میں اس میں جو ہے پاورٹی آف تھارٹ بھی نا جی کہ اب 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 میں سمجھتا ہوں کہ جو پاکستان کا جو مہمہ ہے جس کو ہم انگریزی میں کھننڈرم کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ افغانستان میں طالبان کی حکومت چلے لیکن پاکستان میں طالبان جو ہے وہ زور نہ پکڑیں یہ ایک کیچ ٹونٹی ٹو سیچویشن ہے جو پاکستان کو عجیب کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ ایسا کیسے ایسا کسی طریقہ سے ہو جائے کہ طالبان تو وہاں تو آگے ہیں اور وہاں وہ رہے اور وہ جو ہے وہ جن کو پاکستان کی اسطلاح میں آج کل وہ بہت سارے گروہوں کے بارے میں بھی اس کی اوپر بازگشت ہو رہی ہے کہ کیسے ان کو مین سٹریم کیا جائے کہ کیسے ان کو قومی دھارے میں لائے جائے تو کیسے افغان قومی دھارے کے اندر طالبان اپنے آپ کو اسٹیبلش کر دیں تھوڑے مارڈریٹ ہو جائیں اور جو ہے کچھ چیزوں پر کمپرمائز کر جائیں تو آہستہ آہستہ یہ گاڑی آگے چلتی رہے گی تو ایک طرف تو افغانستان میں طالبان کو سیولائز کرنے کی کوشش کی جاری ہے دوسری طرف یہ کوشش کی جاری ہے کہ یہ سارے کا سارا سلسلہ جو ہے وہ بارڈر کے اس پار رہے ادھر نہ آئے تو یہ آئی تینک یہ جو ایک بہت بڑا چیلنج ہے یہ بہت پریشر بلڈ کرتا ہے اور پھر اس میں ظاہر ہے اگر آپ کے پاس جو ہے کمپیٹنٹ لوگ نہیں ہیں تو وہ پھر اس کو سوچ کے لیول پہ پالیسی میکنگ کے لیول پہ سٹریٹیجائزنگ کے لیول کے اوپر جو ہے وہ خراب کر دیتے ہیں اور میں پھر سے کہوں گا کہ اگر آپ پاکستانی اخبارات اٹھا کے دیکھیں پاکستانی جریدے پڑھیں میں اس وقت بات نہیں کر رہا کہ میرے جیسا بندہ والل سٹریٹ جنرل میں لکھ رہا ہے تو آپ جو ہے ویسٹرن پریس کو دیکھیں میں صرف کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کے اندر جو یوٹیوب چینلز ہیں جو پاکستان کی مین سٹریم پریس ہے پاکستان میں جو سیول سوسائیٹی ڈسکورس ہے اگر اسی کو دیکھنے تو بڑے لوگ سنجیدگی کے ساتھ بڑی اچھی باتیں کر رہے ہیں کہ اس کو کس طریقے سے ڈیل کیا جائے اور یہ آئرنی ہے کہ وہ گفتگو جو سیول سوسائیٹی میں پاکستان میں انٹیلیجنسیا کے اندر جو گفتگو ہو رہی ہے وہ پالیسی میں ٹرینزلیٹ نہیں ہوتی تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ آپ کے جو انٹیلیکچولز ہیں آپ کی جو قوم کی جو انٹیلیکچول لیڈرشپ ہے جو پالیسی میکنگ اپنا کمیونٹی کا تو حصہ نہیں ہے ان کو کیسے کمیونٹی کا حصہ بنایا جائے ان کو ان کی انپوٹ کیسے آئے اور پھر اس کا تعلق جو ہے بہت سارے لوگ جو ہیں جو میجر میڈیا اورگنیزیشنز میں ہوتے ہیں وہ ڈرتے ہیں کوئی بات کرتے ہو کہ بھئی اسٹیبلشمنٹ نہ ناراض ہو جائے اور جو ہے وہ ان کے خلاف کو کاروائی نہ ہو تو ای ٹھنک یہ جو محول ہے کہ جہاں پر آزادی سے بات ہو سکے جو نہیں ہو پا رہی اس نے پاکستان کی پالیسی سازی کا جو پورا میکنزم ہے اس کو بڑے عرصے سے مفلوج کیا ہے اور اب تو حالات بہت کرٹیکل ہیں ای ٹھنک ای ٹھائی ٹائم کے نئے لوگوں کو اس دسکورس میں لائے جائے ای ٹھنک کہ موید یوسف صاحب جو آئے ہیں that's a good first step کہ پہلی دفعہ کوئی بندہ جس نے جو ہے مطلب پڑھائی لکھائی کی ہے subject matter کا expert ہے وہ اس جو ہے process میں لائے گیا ہے but it's not enough ان کو بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ بھی بچارے آکے تو جکڑے گئے ہیں اس پورے محول کے اندر اور moving the needle جو ہے وہ ان کے لئے challenge ہوا ہے اگر آپ ان کے ٹی وی کے interviews دیکھیں you can sense کہ جو ہے ایک طرف جو قومی قیادت ہے جس کے ساتھ وہ deal کر رہے ہیں دوسری جانب جو ہے میڈیا کا جو ہے ابھی ان کے جو ہے ڈان کی اوپر جو ان کا interview آیا تھا tlp کو لے گے تو اس میں اگر آپ دیکھیں تو clear کہ he's caught between these two worlds اچھا ایک تو صورتحال یہ ہے کہ پاکستان میں طالبان کے حوالے سے جو handling ہے وہ بہت ہی diverse dimensions کے ساتھ دیکھی جا رہی ہے وہ اپنی جگہ مسئلہ ہے مگر طالبان کے جو مسائل ہیں جس کے لیے وہ اس پر پاکستان پہنچے اور وہ کئی ہفتوں سے اپیل دنیا کو کر رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ کام کیجئے اس میں سب سے بڑا فیکٹر امریکہ کا ہے جب تک امریکہ بہادر green signal نہیں دیتا کوئی بات بنتی نظر نہیں آتی اور آج ہی تونی بلنکن صاحب نے قطر کے وزیر خارجہ کے ساتھ واشنگٹن میں ملاقات کرتے ہوئے کہا کہ طالبان یا افغان حکومت کے جو بھی معاملات ہیں ان کو امریکہ کی طرف سے قطری اب ڈیل کریں گے یہ سوچویشن کیا ہے جی یہ آج کی اہم خبر ہے آہ بڑے عرصے سے ہم جو بسرین ہیں ہم یہ سوچ کہ اب امریکہ نکل گیا ہے افغانستان سے تو اس کا mechanism کیا کہ جس طریقے سے وہ manage کرے گا تو آج اس کا جو ایک سب سے اہم جو یوں سمجھئے building block ہے وہ امریکہ نے unveil کیا ہے اور وہ بیان ہے وہ ٹونی بلنکن کا جس کے اوپر آپ جو ہے وہ اس کا آپ حوالہ دے رہے ہیں کہ براہ راست تو ہم اسم کے جو سفارتی تعلقات ہیں وہ تو ہم قائم نہیں تو اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ وہ بہت اچھا step ہے کہ بالکل بھی جو ہے recognize نہ کیا جائے کیونکہ یہ غلط روایت کو غلط ideology کو تقویت دینے والی بات ہے لیکن دوسری طرف افغانستان کو بالکل ہی وہ خیر آباد نہیں کہا جا سکتا کیونکہ جب آپ یاد ہوگا 89 میں جب soviet forces گئی تھی اور امریکہ نے mission accomplished کر کے تو پھر جو ہے وہ اپنا راستہ پکڑ لیا تھا اس کے بعد وہ ملک اس جانب گیا وہ ساری پھر تاریخ سب کو پتا ہے طالبان اسی میں سے نک ابرے القاعدہ اسی میں سے ابری نائن الیون کے جو جو سانیہ ہے وہ وہی سے اس کا جو ہے جنم ہوا تو امریکہ کو کسی طریقے سے اس کو ڈیل کرنا اور اب بالخصوص اس ایک ایسے موڑ کی اوپر تاریخی موڑ کی اوپر کہ جہاں امریکہ بیس سال اس ملک میں سے گزار چکا ہے تو میں سمجھتا ہوں اس کے لیے اب امریکہ کے پاس options نہیں ہے یہ میرا نومبر first کا جو wall street journal کا piece ہے اس میں میں یہی آرگیو کرتا تھا کہ جن کی وساطت سے امریکہ جو ہے وہ اس طالبان حکومت کے اس کو manage کریں تو اور میرا اس وقت یہی اشارہ تھا کہ ایک طرف پاکستان ہے بہت کمزور ہے طالبان سے compromised ہے شانہ کے ساتھ بہت تعلقات ہیں بھارک کے ساتھ بہت کشید بھی ہے تو پاکستان سے امریکہ کو بہت تھوڑا ہی جو کچھ بھی ملے گا وہ بہت تھوڑی اپنا assistance کی ہمیں امید کرنی چاہیے تو پھر یہ ہے کہ دوسرا بڑا ایران ہے ایران adversary ہے اس کے ساتھ جو ہے آپ کے کوئی جو ہے وہ تعلقات بہت خاص سٹائل ہیں چائنہ کا اتنا بڑا border میں اور وہ بھی جو ہے ایک بہت اس وقت صرف سے بڑا جو challenger امریکہ کا وہ ہے روس جو ہے وہ اس کو اپنے مفادات کے لیے استعمال کرے گا امریکہ تو میں اس میں قطر ہے جو میں بلکہ یہ سوچ رہا تھا بلکہ میں نے ٹویٹ بھی کیا تھا کہ ایک پوائنٹ پہ جو وہ جو political office ہے طالبان کا کہ جہاں سارے مذاقرات جہاں پہ امریکہ نے اور بین اللہ قومی کمیونٹی نے طالبان کے ساتھ کیے وہ جو ہے وہ سفارت خانے کی شکل تیار کر جائے گا وہ قطر میں افغانستان کی طالبان حکومت کی embassy بن جائے گا تو اب وہاں پہ ٹونی بلنکن صاحب نے پھر یہی کہا کہ قطر جو ہے وہ ہمارا تھرڈ پارٹی ملک ہوگا جس کے ہم اس ملک کو ڈیل کریں گے اس کی مماثلت جو ہے اس چیز سے کی جا سکتی ہے کہ ایک زمانے سے انیس سو اناسی سے لے کے اب تک ایران کے ساتھ کوئی تعلقات نہیں ہیں سفارتی امریکہ کے اور ایران کے جو ایران کے ساتھ جو ریلیشنشپ ہے جو پروٹیکول کا لیول ہے جو بیسک منموم انٹرسٹس ہیں وہ سویس گورمنٹ ڈیل کرتی ہے یعنی کہ ایک امریکن انٹرسٹس سیکشن ہے اپنا کیا نام ہے سویس گورمنٹ میں جو جن کی تھرو جو چینل ہے ایران کے ساتھ اسی طریقے سے اور یہ بڑے ایک اہم بات ہے کہ امریکہ کے اندر ڈی سی میں جو اگر کوئی سفارتی دفتر ہے ایران کا اس کو ایرانین انٹرسٹسکشن کہتے ہیں وہ ایکشلی پاکستان ایمبسی میں یہاں پہ تو وہ قطر کی جو ایمبسی ہوگی کابل میں تو امریکہ وہاں سے جو ہے اگر کوئی کسی کو ویزے چاہیے کسی یعنی کوئی ٹریول کی ضرورت ہے کوئی سہولت ہے یا امریکہ کے جو اور جو فارمل ریلیشنشپ ہیں جو ڈیل کرنے ہوں گے افغانستان کی حوالے سے وہ قطر کی ایمبسی دے گی اور اسی طریقے سے جو ظاہر ہے جو امریکہ کی ایمبسی قطر میں ہے اس کے تھوہ جو ہے وہ ایک چینل کھولا جائے گا تو یہ وہ سارا سلسلہ ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ قطر ایک حد تک امریکہ کی معابنت کر سکتا ہے قطر اس طریقے سے حالات کو شیپ نہیں کر سکتا افغانستان میں وہاں پہ پھر بھی ایران اور پاکستان پہلے پاکستان پھر ایران وہ بڑا کردار ادا کریں گے جس کی وجہ سے میں نے کہا تھا کہ امریکہ کو اپنے جو پارٹنرز ہیں ان میں ڈیورسیفکیشن کی ضرورت ہے تو پاکستان سے ہیں تعلقات لیمٹیڈ ہیں قطر لیمٹیڈ پرچس جو ہے پروائیڈ کر سکتا ہے لیکن ازبیکستان جو ہے وہ تیسرا ایکٹر ہو سکتا ہے جس کے تھرو افغانستان کے اندر آپ جو ہے لینڈین کر سکتے ہیں آخر میں کامران بخاری صاحب آپ کی رائے جاننا چاہوں گا کہ یہ جو مسئلہ ہے طالبان کی حکومت کا اور خاص طور پر جو ہیمینیٹیرین کرائیسز افغان عوام کے لیے نظر آ رہا ہے جو اگرچہ شروع ہو چکا ہوا ہے کیا آپ کو اس کا کوئی سلوشن نظر آئے گا یا اسی راستے پر چلتے چلتے کوئی راہیں نکلیں گے دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ اب کچھ راہیں جو ہے کچھ عرصے سے نکل رہی ہیں آج جو وہ قطر کے تھرو بات ہوئی کہ یہ ہے کہ ایسا تو نہیں ہے کہ ازبیکستان جو انداد کر رہا ہے طالبان کی وہ کوئی امریکہ کو ناراض کر کے کر رہا ہے میں سمجھتا ہوں امریکہ کے آشیر بات ہیں امریکہ اس کو روک نہیں راہ کم از کم بلکہ اس کو اپنے مفاد میں سمجھتا ہے پاکستان جو ڈیلنگز کر رہا ہے وہ امریکہ کے جو ہے وہ مخالف مخالف ہو کے تو نہیں کر رہا اسی طریقے سے بھارت جو سفارتکاری کر رہا ہے یہ ہم نے شروع میں دسکس کیا جو اجید بول صاحب نے جو ایم ایس اے ہیں بھارت کے انہوں نے جو کانفرنس رکھی تھی علاقائی اور جو ملاقاتیں ہوئیں وہ کوئی وہ بھی ایک امریکہ کے لیے راستہ ہے تو امریکہ جو ہے وہ مختلف طریقے سے افغانستان کا ایک نیو نارمل سیٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور ہمینٹیرین ایڈ سب سے جو اہم مسئلہ ہے تو اس میں اگر آپ جو ہے یو ان کو بھی شامل کر لیں ورلڈ بینک کو شامل کر لیں جو بین الاقوامی جو ہمینٹیرین ایجنسیز ہیں جیسے انٹرنیشنل کمیٹی فور در ریڈ کراس ہے تو اس طریقے کے جتنے تنظیمیں ہیں اور اس طرح سے بیش تب تنظیمیں ہیں انجیوز جو ہیں بین الاقوامی ان کے ثروع امداد دی جا سکتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک نظام مرض وجود میں آ رہا ہے اس کے بہت سارے کل پرزے ہمیں نظر آ رہے ہیں آج سب سے جو اہم تھا وہ یہی تھا کہ امریکہ جو ہے وہ فارملی کس طریقے سے اس ملک کے ساتھ ڈیل کرے گا بیک چینل تو چلتے رہتے ہیں یہاں تک کہ سی آئے کے ڈیریکٹر بھی جا کے طالبان کی جو ہے اوفیشنلز کے ساتھ ملا برادر کے ساتھ ملاقات کر لیتے ہیں لیکن جو فارمل ہوگا اور جس میں آپ طالبان کو ریکنائز نہیں کر رہے نورملائز نہیں کر رہے جو کہ امریکہ کا ایک بہت بڑا اہم جو ہے وہ حدف ہے کہ کسی طریقے سے بھی طالبان کو ریکنائز نہ کیا جائے کسی طریقے سے بھی ان کو نورمل نہ سمجھا جائے یہ جو اب نورمل حالات ہیں اس میں افغان لوگوں تک ان کو کیسے امداد کی جائے کیونکہ بھی افغان افغان عوام اور امریکہ اور انٹرنیشنل کمیونٹی کے درمیان طالبان کی حکومت ایک دیوار ہے تو اس کے اس سے اس کو کیسے جو ہے اس کے گو اکراس کر کے تو ان تک وہ انداد پہنچائی چاہے اور پھر آنے والے سالوں دہائیوں میں کیونکہ یہ مسئلہ تو حل نہیں ہونے والا تو کیسا وہ سسٹم ہو گئے جس کے طریقے سے جس کے ذریعے سے ہم امریکہ جو ہے اور بین الاقوام کمیونٹی طالبان کو مینج کر سکے گی کیونکہ یہ بڑی فلویڈ سیچویشن ہے آج وہ حکومت میں ہیں کل کو جو ہے اگر انداد دے بھی دی جاتی ہے عوام بھوکی نہیں مرتی تو صرف بھوک بھوکے مرنے سے پہلے بھی حالات بہت زیادہ خراب ہوتے ہیں نا جو مطبع تو ایک بہت ہی ورس کیس سینریو ہے کہ جہاں آپ کی میس سٹارویشن شروع ہو جائے اس سے پہلے ہی اس پولیٹیکل حالات خراب ہو جاتے ہیں آج جو لوگ طالبان کی خلاف آواز نہیں اٹھا پا رہے کیونکہ وہ ڈرکتے ہیں یا ان کے پاس کوئی الڈرنیٹیو نہیں ہے پچھلی حکومت کا انہوں نے کارکردگی دیکھی بلکہ اخبارات میں آج کل یہ آ رہا ہے کہ وہ جتنے لوگ تھے غنی ایڈمنسٹریشن کے انہوں نے بڑے بڑے محلات دبائی جیسے علاقوں میں بن بنائے ہوئے تو اس صورتحال کو اگر دیکھیں تو ابھی تو کوئی ان کے خلاف بغاوت نہیں کر رہا لیکن یہ حالات تبدیل ہوتے ہوئے دیر نہیں لگتی تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی ملک اس چیز کو اسیوم کر رہا ہے کہ یہ جو ہے بس یہی ہے اب فیچر آفغانستان کا ابھی بھی جو ہے سیچویشن بہت فلویڈ ہے بہت ہی آخر میں کوئی کلی اس پہ بھی تھوڑی سی کومنٹری کیجئے کہ افغانستان کا جو نیئر فیوچر ہے کیا وہ صرف طالبان ہی ہوں گے کیونکہ ہمیں جو سوشل میڈیا سے اطلاعات مل رہی ہیں طالبان ایک طرف تو باتچیت دنیا سے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں دوسری طرف ویسی ہی سزائیں گلیوں سڑکوں پہ دی جا رہی ہیں تو اس ساری صورتحال میں جو خانہ جنگے کی صورتحال ہے یا جو اس کے امکانات ہیں وہ کیسے نظر آتے ہیں آپ کو جی میں اکثر جو ہے یہاں پر ملکی حکومت کے بیشتر اداروں کو بریفنگ دیتا رہتا ہوں تو یہ سوال اکثر میرے سامنے آتا ہے اور اس کا میں جواب یوں دیتا ہوں کہ دیکھیں اس وقت سیچویشن ایسی ہے کہ ملیٹریلی اگر دیکھا جائے تو کوئی قوت نہیں ہے کہ جو کاؤنٹر کر سکے طالبان کو یہ جو احمد شاہ مسعود کے سابزادیں ہیں جو پنشیر کا جو علاقے میں اور جو ان کے ساتھ جو ہے وہ ان کے جو حلیف ہیں جو عمراللہ صالح صاحب جو ہیں جو سابق انٹیلیجنس چیف ہیں کرزائی انتظامیہ کے دنوں سے تو وہ وہ ایک بہت چھوٹی قوت ہے ابھی ان کو ان کے پاس وہ سپورٹ نہیں ہے کل کو سپورٹ بن سکتی ہے لیکن ابھی نہیں ہے ان کے پاس لیکن جو ریزسٹنس آئے گی جس سے طالبان طالبان ان سے خوف زدہ نہیں ہیں طالبان خوف زدہ ہیں یہ عوام کے ریلے سے جن کو اگر روٹی نہیں ملے گی جن کو اگر آپ روز مرہ کی زندگی میں اگر آپ ان کو وہ آزادیاں نہیں دیں گے جو ان کو حاصل تھیں پچھلے بیس سالوں میں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ ایسا نہیں ہے کہ طالبان بالکل عورتوں کو بند کر سکتے ہیں دور دراز کے علاقوں میں جو فائٹر ہیں یا جو کمانڈر ہیں وہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ ظاہر ہے وہ اپنے سواب دید پہ کر رہے ہیں اور ایک حد تک قیادت کو بھی جو ہے ان لوگوں کو خوش رکھنا ہے کہ اچھا بھائی یہ اسلامی حکومت جو ہے قائم ہو رہی ہے لیکن طالبان کی قیادت جو ہے وہ اس چیز سے بہت خوف زدہ ہے اس عوام سے اور یہاں سے ریزسٹنس آئے گی اور جو جو حالات خراب ہوں گے وہ کہتے ہیں کہ جو ہے آپ اپنا جو سٹے ہے وہ اپنا جو ویلکم ہے وہ اوور سٹے کر رہے ہیں تو ابھی تک ان کو ایک موقع دے رہی ہے عوام کہ چلیں دیکھتے ہیں کہ کیا کرتے ہیں اب ان کے ہم خلاف تو جان نہیں سکتے انہوں نے چڑھائی کر کے عسکری طور پر حکومت حاصل کر لی ہے اب ہم کچھ کر نہیں سکتے چلو انہی کے ساتھ کام کرتے ہیں لیکن جب یہ دیکھا جائے گا کہ حالات مزید خراب ہونا شروع کیونکہ ابھی کم از کم ایک چیز یہ ہے کہ جو ہے کوئی ایکٹیو خانہ جنگی نہیں ہوئے دائش حملے کرنے لیکن وہ نہیں ہے وہ ایک حال لوگ اس کو جو ہے کہیں گے کہ یہ بڑی اچھی بات ہے پھر لوگ کہیں گے اچھے یار روٹی نہیں مل رہی ہماری اور ضروریات زندگی نہیں پوری ہو رہی تو جوں جوں وہ حالات تبدیل ہوں گے تو تو عوام کے اندر جو ایک ایک جسے کہتے ہیں وہ ایکٹیوٹی آئے گی حرکت میں آئے گی عوام اور پھر دیکھنا یہ ہے کہ وہ عوام کا جو ریزسٹنس ہے وہ کیا اورگنائزیشنل صورت اختیار کرتا ہے اس وقت قوم سے گروہ ہوں گے میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ طالبان کے اندر خانہ جنگی ہوگی کیونکہ ایک طرف وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے حکومت چلانی ہے دوسری طرف وہ لوگ ہیں کہ جن کو اور کچھ نہیں آتا سوائے اپنی آئیڈیالوجی کو جو مطلب میڈیول قسم کی جو وہ ان کے جو شریعہ کی جو ہے سمجھ ہے وہ اس کو نافذ کرنا چاہتے ہیں لوگوں کو سزائیں دینا چاہتے ہیں عورتوں کو نظر بند کرنا چاہتے ہیں یہ دونوں چیزیں نہیں چل سکتی ساتھ تو آئی ٹھنک کہ اسی وجہ سے جو بین اللہ قومی کمیونٹی ہے وہ ویٹ این سی موڈ میں ہے کہ کوئی ایسا نظام ہو جائے کہ لوگ جو ہے وہ سٹارویشن نہ ہو ہمینیٹیرین جو کرائسس نہ ہو لیکن ہم جو ہے اس صورتحال کو اسیوم نہیں کرنا چاہتے پس یہی اب مستقبل ہے افغانستان کا بہت بہت شکریہ کامران بخاری صاحب آپ کی رائے کا بات چیز آپ کے ساتھ ہوتی رہے گی ویورز آپ نے بات چیز سنی کامران بخاری صاحب کی اس وقت جو افغانستان کی صورتحال ہے اور پاکستان اور بھارت میں دو میٹنگز بھی ہوئیں ریجنل طاقتوں کی اور اس پہ جو تفسر آپ نے سنا اس سے آپ کو بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ افغانستان کی صورتحال بہت جلد حل ہونے والی نہیں ہے ہمارا آج کا بلا تکلف تیزیہ دیکھنے اور سننے کا بہت شکریہ ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کیجئے اور اسی چینل پہ دونیٹ کے بٹن کو آپ دبا کے آپ ہماری مدد بھی کر سکتے ہیں